وَنُسَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدَ آج کا سبق رمضان کے متعلق دے رہا ہوں اور یہ رمضان کے متعلق پہلا سبق ہے کہ تاہم طور سے رمضان کے مہینے میں آدمی تحجد میں تو اٹھتا ہی اٹھتا ہے سہری کھانے کے لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی تحجد میں اٹھے پر یہ کلمات پڑھ لیں یہ کلمات دھیانتے سنیے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ کتنا پڑھنا ہے اس کے بعد آپ اپنے زبان میں کہہ دیجئے عربی میں کہہ دیجئے اللہم مغفر لی یا اردو میں کہہ دیجئے اے اللہ مجھے معاف کر دے یا کوئی اور دعا مانگئے وضو کیجئے نماز پڑھئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نماز کا پڑھنا قبول کرے گا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اس لئے سہری خانے کے لئے تو اٹھنا ہے اٹھنا ہے یہ دعا یاد کر لیجئے بچوں سے بھی یاد کروا لیجئے اچھا یہ خال رمضان کا مہینے کے لئے نہیں ہے یہ تو سال بھر تحجد کے لئے یہ دعا ہے لیکن رمضان کا مہینے میں میں اس لئے شروع کر رہا ہوں کبھی سال بھر تحجد تو غفلت رہتی ہے کبھی اٹھا کبھی نہ اٹھا لیکن رمضان کے مہینے میں تو آدمی اٹھتا ہی اٹھتا ہے اس لئے یہ دعا یاد کر لیجئے بیوی سے تو یاد کروا دیجئے بچوں کو یاد کروا دیجئے دو راتوں میں آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تحجد پڑھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اب روزانہ میں رمضان کے متعلق سبق دوں گا انشاءاللہ اور ابتداء کر رہا ہوں تحجد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تحجد پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھنا اور پوری امت کے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھنا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر بعوانا ان الحمدللہ رب العالمين